انفو بلاسٹر کو یقیناں دیکھا ہوگا جو قدم قدم پر اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے دست قدرت کے اس حسین شہکار کے بارے میں تفصیلاں گفتگو کرنے سے قبل درخواست ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں نظرین محترم گرگٹ چھپکلی نما ایک ایسا کیڑا ہے جو آپ کے گھروں میں عموماً زمین پر رنگتا یا درختوں پر چڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اپنے مختلف رنگوں اور سر پر س بجائے ایک چھوٹے سے تاج کی بدولت چھپکلی سے مختلف نظر آتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کی دو مختلف موٹی موٹی آنکھیں بیق وقت نہ صرف مختلف چیزیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ ان پر پوری توجہ بھی دے سکتی ہیں گرگٹ عام طور پر گرم علاقوں کا باسی ہے جو جنگلوں سہراؤں اور گرم رہاشی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے امریکن ریاستوں کلیفونیا اور فلوریڈا میں اسے گھریلو جانور کے طور پر بھی پ پالا جاتا ہے ہمارے وہ لوگ جو اس وہم میں مبتلا ہے کہ یہ زہریلہ کیڑا ہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ایک بے ضرر مخلوق ہے اور کسی بھی قسم کے زہریلے اثرات سے مبر رہا ہے اگر اسے زیادہ تنگ کیا جائے تو اگرچہ یہ آپ کو کاٹنے کی جسارت کر سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ اتنی ہی تکلیف محسوس کریں گے جتنی کی ایک مچھر کے کاٹنے سے ہو سکتی ہے گرگٹ عام طور پر افریقہ جنوبی یورپ جنوبی ایشیا سری سی لنکا ہوای اور امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پایا جاتا ہے ناظرین گرامی اس کی سب سے بڑی انفرادیت جو اسے دیگر حشرات الارض کے مقابلے میں ممتاز کرتی ہے وہ اس کا لمحوں میں رنگ بدلنا ہے جس میں غلابی نیلا سرخ اورنگ سبز کالا بھورا ہلکا نیلا پیلا اور جامنی رنگ شامل ہیں بساوقات یہ مختلف رنگوں کی چادر اوڑ کر ہر نگاہ حسن شناس کے لیے تسکین کا سبب بنتا ہے مادہ گرگٹ کے رنگ نر کے مقابلے میں قدر مدھم ہوتے ہیں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ سورج کے سفر کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے لیکن جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ خیال درست نہیں بلکہ اس کی جلد میں ایسی تہیں پائی جاتی ہیں جن کی بدولت یہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی رنگ خود بخود تبدیل ہونے لگتے ہیں اس کی خوراک میں گھاس کیڑے مکوڑے اور انسانی خوراک کے ٹکڑے ہیں اس کے علاوہ درختوں اور زمین پر پائی جانے والی کسی بھی چیز سے یہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے صبح کے وقت آپ عموماً دیکھیں گے کہ یہ سورج کی حرارت کو جذب کرنے کے لیے کالے رنگ کی چادر اوڑے ہوتا ہے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہلکے گرے رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے بسا اوقات بیق وقت آپ اس کی جلد پر یہ دونوں رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں دوہزار چودہ کی ایک تحقیق کے مطابق اس کی دو سو سے زائد اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں محققین کے نزدیک اس کی جلد کی دو تہیں ایسی ہیں جو اس کے رنگ بدلنے میں مددگار ہوتی ہیں یہ جب غصے میں ہو تو اس وقت اس کے جسم میں پائے جانے والے نیلے اور سبز رنگ جبکہ پرسکون حالت میں پیلے اورنج سبز اور سرخ رنگ زیادہ شوخ انداز میں نظروں کو لباتے ہیں دوہزار سولہ کی تحقیق کے مطابق اس کی توالت زیادہ سے زیادہ دس اشارہ چھے میلی میٹر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بعض اقسام میں پانچ سال اور بعض میں اس کی زیادہ سے زیادہ عمر دس سے پندرہ سال تک نوٹ کی گئی ہے اس کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو جو کہ زیادہ دلچسپ ہے وہ اس کا طریقہ شکار ہے یہ پہلے ایک جگہ رکھ کر کسی ماہر کمانڈو کی طرح اپنے شکار کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک اپنی طویل زبان نکال کر اسے دبوج لیتا ہے اور پھر وہ جاندار یا بے جان خوراک اس کے میدے کا اندھن بن جاتی ہے ناظرین گرامی ہمیں امید ہے کہ آپ کو قدرت کی اس عجیب و غریب تخلیق کے بارے میں جان کر لطف آیا ہوگا ہماری درخواست ہے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آراز سے بھی ضرور باخبر رکھیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور گرد نوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی